نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل باغوانی میں میں ہوں آپ کا دوست سری کسن ہیروار آج ہم بات کرنے والے ہیں ملچنگ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی ملچنگ کیا ہوتی ہے یہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے اس کو کن کن فصلوں میں لگایا جاتا ہے ملچنگ پیپر کی موٹائی کتنی ہوتی ہے اور ہمیں کتنے مایکرون کا ملچنگ پیپر اپیوک کرنا چاہیے ملچنگ پیپر کون کون سے کلر کے آتے ہیں اور ایک ہکٹیر یا ایک اکڑ میں ملچنگ لگامنے میں کتنا کھڑ جاتا ہے اور سانت ہی سانت جانیں گے کی ملچنگ کے کیا کیا فائدے ایوہم نقصان ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کی ملچنگ کیا ہوتی ہے ملچنگ ایک پرکار کا مٹیریل ہے یا سامگری ہے جس کو جمین کو ڈھکنے یا جمین کو کور کرنے کے لیے اپیوگ میں لیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کی ملچنگ کتنے پرکار کی ہوتی ہے ملچنگ دو پرکار کی ہوتی ہے اورگنک ملچنگ دوسری انورگنک ملچنگ اورگنک ملچنگ بہ ملچنگ ہوتی ہے جو کی سڑکر گل کر مٹی میں مل جائے جیسے کی لکڑی کے چلکے پتیاں گھاس نیوز پیپر اتیادی انورگنک ملچنگ بہ ملچنگ ہوتی ہے یا ہم اس کو بولتے ہیں جو جمین میں سڑے گلے نہیں اور نہ ہی مٹی میں ملے جیسے کی بلیک پلاسٹک کی پولیتینز جو کی مارکٹ میں ملتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ملچنگ کو کن کن فصلوں میں لگایا جاتا ہے اورگنک اور انورگنک ملچ کو آپ سبجیوں میں ایوام پھلو کے بگیچوں میں اپیوگ کر سکتے ہیں اورگنک ملچ کو آپ پھلو کے پیڑ کے تنے سے 30 سنٹی میٹر دور سوکی گھانس، گھیوں کے ڈنٹل، مکیے کے ڈنٹل یا پھر گنے سے نکلا ہوا کچرا پودے کے تنے کے چاروں طرف پچھا سکتے ہیں اورگنک اور انورگنک ملچ کو سبجیوں میں اور پھلو کے بگیچوں میں اس لیے لگایا جاتا ہے جس سے کی پودے کے آسپاس نمی بنی رہے اور کوئی بھی کھرپتوان نہ ہوگے سبجیوں کی بات کرے تو اورگنک ایوام انورگنک ملچ دونوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے لیکن آج کے سمید میں انورگنک ملچنگ مطلب پلاسٹک کی جو پولیتین آتی ہے اس ملچ کا اپیوگ کیا جا رہا ہے پلاسٹک پولیتین کی ملچنگ 20 مائکرون سے لے کر 100 مائکرون تک کی آتی ہے 20 مائکرون کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ملچنگ کی موٹائی بہت کم ہوتی ہے اور 100 مائکرون بالی ملچ زیادہ موٹی ہوتی ہے عام طور پر سبجیوں کی پھسلوں میں 20 سے 25 مائکرون کی ملچنگ کا اپیوگ کیا جاتا ہے لیکن اگر پھسل 4 مہینے سے ادھک سمیے کی ہے تو 25 مائکرون سے ادھک ملچنگ کا اپیوگ کیا جاتا ہے انورگنک ملچنگ مطلب پلاسٹک ملچ کو آپ تاماٹر، میرچ، بیگن، تربوج، تربوجہ، سملا میرچ، سٹو بیری، پپیتا اور کھیرے میں اپیوگ کی جاتی ہے اورگنک ملچ کی بات کریں تو اورگنک ملچ بھی لگوگ سبھی سبجیوں ایوان پھلوں کے بگیچوں میں اپیوگ کی جاتی ہے ایک بات کسانوائیوں کو بسیس روپ سے دھیان رکھنی چاہیے جو یہ ہے کہ ملچنگ کو تب ہی اپیوگ کرنا چاہیے جب آپ ڈرپ سے کھیتی کر رہے ہیں ملچنگ اور ڈرپ کے کمبینیشن سے 15 سے 20% کا اتبادن میں بڑوتری ہوتی ہے اس لیے آپ کو ڈرپ کے سانتی ملچ کا اپیوگ کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے ملچنگ پیپر کا اپیوگ کرنا چاہیے اور ملچنگ پیپر کون کون سے کلر کے آتے ہیں اگر آپ چار مہینے کی فصل لے رہے ہیں تو آپ کو 20 مائکرون کے ملچنگ پیپر کا اپیوگ کرنا چاہیے ملچنگ پیپر الگ الگ کلر کے آتے ہیں جیسے کالے سفید گری سبھی ملچنگ پیپر کا الگ الگ اپیوگ ہوتا ہے جیسے کالے ملچنگ پیپر تھنڈو یا سردیو کے ٹائم پر پودوے کے اسپاس گرمی بڑھانے کے لیے اپیوگ کیے جاتے ہیں سپید ملچنگ پیپر کھیڑوں کو دور بھگانے کے لیے کھیت میں لگایا جاتے ہیں اور گرے کلر کے ملچنگ پیپر گرمیوں میں تیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اپیوگ کیے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایک ہیکٹیر یا ایک اکڑ میں ملچنگ لگانے میں کتنا خرچ آتا ہے اگر آپ بیٹ سے بیٹ کی دوری چار فٹ رکھتے ہیں اور پچیس مایکرون کا ملچنگ پیپر کا اپیوگ کرتے ہیں تو ایک ہیکٹیر میں آپ کو بیس سے پچیس ہجار کا خرچ آ سکتا ہے ایک اکڑ کی بات کریں تو نو سے دس ہجار کا خرچ آ سکتا ہے آپ کا ایک ہیکٹیر کا ملچنگ پیپر کا خرچ اس بات پر بھی نرور کرتا ہے کہ آپ کس کوالٹی کا ملچنگ پیپر لگا رہے ہیں اور کتنا تھکنیس کا مطلب کتنی موٹائی کا یا کتنی مایکرون کا ملچنگ پیپر آپ اپیوگ کر رہے ہیں اگر آپ زیادہ مائکرون کا ملچنگ پیپر اپیوگ کریں گے تو آپ کا ایک ایک ٹیر کا خرچ بڑھ بھی سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اورگنک ملچ اور انورگنک ملچ کے کیا کیا فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ ہے اورگنک ملچ بھومی کی اپ جاؤتہ کو بڑھاتی ہے کیونکہ اورگنک ملچ ایک سمیں کے بعد گل کے سڑ جاتی ہے اور مٹی میں ملکے مٹی کی اورگرک سکتی کو بڑھاتی ہے دوسرا فائدہ ہے مٹی میں نمی بنائے رکھتی ہے جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ ملچنگ پیپر سے مٹی چاروں طرف سے ڈھکی ہوتی ہے سورج کی آنے والی کرنے مٹی تک ڈاریکٹ نہیں پہنچ پاتی ہے جس کی وجہ سے مٹی سے پانی کا باسپکرن نہیں ہوتا ہے اور مٹی میں نمی بنی رہتی ہے تیسرا فائدہ ہے مٹی میں کھرپتوہ نہیں اگنے دیتی ہے جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی پودے کو بڑھنے کے لیے یا اگنے کے لیے سورج کے پرکاس کی آویشکتہ ہوتی ہے لیکن ملچنگ سے مٹی ڈھکی ہونے کے کارن سورج کا پرکاس ڈاریکٹ مٹی تک نہیں پہنچ پاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کھرپتوہ نہیں اگھ پاتی ہے چونتہ فائدہ ہے مٹی کے تاپمان کا سنتولن بنائے رکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملچنگ نہ تو مٹی کے تاپمان کو زیادہ بڑھنے دیتی ہے نہ ہی زیادہ نیچے گرنے دیتی ہے جس کی وجہ سے مٹی کا تاپمان سنتولن بنائے رہتا ہے پانچوہ فائدہ مٹی کو پانی کے کٹاؤ سے بچاتی ہے اور ہوا سے اڑنے والی مٹی کو بھی ڈھکے رکھتی ہے جس کی وجہ سے مٹی اپنی جگہ استر رہتی ہے چھڑوہ فائدہ ہے سبجیوں ایوم پھلوں کی گنوٹتہ بنائے رکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبجیاں اور فل ڈاریکٹ مٹی سے کونٹیکٹ میں نہیں آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گنوٹتہ برقرار رہتی ہے ساتھوہ فائدہ ہے پودے کو ایوم پودے کے فلوں کو کیڑوں ایوم بیماریوں سے بھی بچاتی ہے آٹھوہ فائدہ ہے فسلوں کا اتپادن بڑھانے میں بھی سائتہ کرتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ مٹی میں نمی بھی بنائے رکھتی ہے کھرپتوار کو نہیں اگنے دیتی ہے کیٹوں کو اور بیماریوں کو نہیں آنے دیتی ہے اس کی وجہ سے فسلوں کا اتپادن بڑھ جاتا ہے نوہ فائدہ ہے مٹی کو کٹور ہونے سے بچاتی ہے جیسا کی ملچنگ پیپر مٹی کو چاروں طرف سے کور کر کے رکھتا ہے بارس کے بوندے ڈاریکٹ مٹی پر نہیں گرتی ہے جس کی وجہ سے مٹی کٹو نہیں ہوتی ہے اور بھرگری بنی رہتی ہے اور بھرگری مٹی میں جڑوں کا بکاس زیادہ اچھے سے ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے اتفادن بھی بڑھ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کی ملچنگ لگانے کے کیا کیا نقصان ہے اور کون کون سی سمسیہیں آتی ہے پہلا ملچنگ کو زیادہ ایریا میں لگانے کے لیے زیادہ پونجی چاہیے ہوتی ہے یا زیادہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے دوسرا ملچنگ کی اپلپدتہ لوکل مارکٹ میں نہیں ہوتی ہے یا تو اس کو بڑے سہروں سے خرید کے لانا پڑتا ہے یا پھر اوڈر دے کے مانگانا پڑتا ہے تیسرا ایک ہی ملچنگ پیپر کو بار بار اپیوک کرنے سے مٹی کی رییکشن چینج ہو جاتی ہے جس کی بجے سے اتپادن میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے چونتا ملچنگ سے مٹی ڈکھی ہونے کی بجے سے اور بڑکوں کو پودوں کی جڑوں تک پہنچانے میں سمسیہ آتی ہے پانچ بار کچھ سمیے بعد یہ ملچ دھوپ سے پڑ جاتی ہے اور مٹی میں نہ ملنے کی بجے سے مٹی میں پردوسن کرتی ہے اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد